موسیقی ایل جی لڈاک بیڈی مشرا نے صدر مرمو اور ان کی بیٹی کا کیا استقبال کہا یوٹی لڈاک ترقی کی راہ پر ہے گامزن لڈاک بر میں یوٹی دیوس اور قومی ایک جہتی کے حوالے سے تقریبات کا انقاد لڈاک کے لوگ اقتا میں کسی سے پیچھے نہیں ایکزیکیٹیو کاؤسلر فیروز خان کا بیان موسیقی آداب ناظرین گلستانیوز دیکھ رہے ہیں آپ لڈاک سپیشل کے ساتھ میں ہوں زہور لولائبی لڈاک سپیشل کا آگاز اہم خبر کے ساتھ کرتے ہیں آپ کو بتا دے کہ آج صدر دروپتی مرمو کا دو روزہ دورہ لڈاک اختتام پذیر ہوا دورے کے دوسرے دن آج صدر نے لہمیں اپنے اعزاز میں دیئے گئے ایک شہری استقبالیاں تقریب میں شرکت کی اس موقع پر خطاب کر جو ہے صدر نے کہا کہ وہ سندھو گاٹ پر آ کر بہت خوش ہیں ان نے کہا کہ دریائی سندھ تمام ہندوستانیوں کے تاریخی ثقافتی اور روحانی شعور کی گہرائی میں موجود ہیں صدر نے کہا کہ لڈاک کے لوگوں سے مل کر خوش ہوئی ان نے وزید کہا کہ ہندوستان کے لوگوں میں لڈاک کے لوگوں کے لیے پیار اور احترام کا خاص احساس ہے اور وہ قوم کی حفاظت میں لڈاک کے لوگوں کی طرف سے کیے گئے تاؤن کے بارے میں بھی جانتے ہیں دورے پر تھی اور آج ان کا یہ اہم دورہ احترام پذیر ہوا دورے کے دوران آج انہوں نے قبائلی گروپو کے جو لوگ ہیں ان سے بھی ملاقات کی اور اس دوران ایک تقریب کا بھی احتمام کیا گیا جو دوران کلچرل پروگرام بھی پیش کیے گئے اور اس موقع پر صدر دروپتی مربو نے بھی خطاب کیا اور خطاب کرتے ہیں ان نے کہا کہ انہیں لڈاک آ کر اور یہاں کے لوگوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے سیدھو گھاٹ پر اس اس سب ستال پر آ کر اور لڈاک کے سنے ہی لوگ سے مل کر مجھے ہارتک پرسندہ ہو رہی ہے آپ سبھی کے سواگت کی میٹھاس یہاں کی پرکوتک سندرتہ پر چار چاند لگاتی ہے یہاں مہیلائیں اور پروسوں کا جو سانسکرطی کاریقرام کو دیکھ کر میں مہیت ہوں ابھی بھوٹ ہوں یہ جیسے کی دکھاتے ہیں ان کا سلائٹ مووہنگ ان کا سلائٹ ڈینسنگ دیکھ کر کے لگتا ہے اور ہم سب ایک ہیں سوک ہو یا دوک ہو کہ اسے بھی پریشتیتی ہو ہم ہاس کے جیتے ہیں اور ہاس کے انس کو سمنا کرتے ہیں یہ ان کا پروکرتی کے ساتھ جیسے سہولیت سے جیتے ہیں اپنے آپ سے بھی مل کر جیتے ہیں یہ ان کا میسیج مجھے بہت اچھا لگا اور ان کا جو ڈریس ہے رنگ بھی رنگی ڈریس سر سے لے کر پاؤں تو یہ سب سے اونوٹا ہے دیس سے یہ بھی نہ ہے اسی لیے مجھے بہت اچھا لگا آپ سب کے اُسسہ ہو اور سنے ہوارے سواگت کے لیے میں لاداک کے سبھی نیباسیوں کی بہت بہت دنوات دیتی ہوں اس وماروں کی آیوجن کے لیے میں لیپٹن گورنر ڈاکٹر ویڈی مشر جی تو تھا ان کی پوری ٹیم کو سرہانہ کارتی ہوں سندھو ندی جسے دریہ سندھو بھی کہتے ہیں سبھی بھارت باسیوں کی ایتیہاشی سانسکرٹیک اور آتھاتمیک چیتنا کی گہریائی میں بیدیو مان ہے اس لیے برس 1997 سے یہاں ہر سال سیتھوڑ دارشن فیسٹیبال آیوجید کرنے کی پرمپرہ شروع کی گئی ساتھ ہی ساتھ اور کینڈرا سرکر کے اس موقع پر ہے لڈاک بیڑی مشرہ نے بھی بات کرتی کہا کہ ہم صدر دروپتی مرمو اور ان کی ویٹی کا لڈاک میں خیر مقدم کرتے ہیں انہیں کہا کہ لڈاک خطا پورے دنیا میں اپنی پہچان سے مشہور ہے یہاں کے لوگ اور یہاں کے کلچر سے پورے دنیا کے لوگ متاثر ہوئے ہیں انہیں کہا کہ یوٹی بننے کے بعد یہاں کئی ترقیاتی کام ہوئے اور انتظامے کی کوشش ہے کہ تمام لوگوں کو ترقی میں آگے بڑھنے کا موقع فرام کیا جا سکے یہ میرا سو بھاگ ہے کہ مجھے لڈاک کے لوگوں کے اور سے اور سنگھ راج پرشاشن لڈاک لے اور کارگل کے ناغرکوں کے اور سے بھارت کی ماننیر راشپتی شری دروپتی مرمو جی اور ان کی سپتری اتشی مرمو جی کا لے کے سندھ و ندی کے گھاٹ پر ناغرک ابھیندن کرنے کا مجھے اوسر پرابت ہوا ہے لڈاک بھارت کا ایک ٹرانس ہماری کشیتر ہے جس کا بھوگولک چھتر پھل انسٹھ ہزار برگ کلومیٹر سے بھی جادہ ہے اور یہاں لگ بھگ تین لاکھ کی آبادی ہے لڈاک اپنے اونچے پہاڑوں اونچی جھیلوں اونچے دروں اور سب سے بڑھ کر شانتی اور صدبھاؤنا سے رہنے والے لوگوں کے لیے جانا جاتا ہے لڈاک اپنی سمرد سنسکریتی اور پرمپاراؤں کے لیے پرسد ہے اور یہاں کے لوگ اپنے عطی تھیں صدکار اور سادگی کے لیے بیقیات ہیں چین اور پاکستان کے ساتھ لگنے والی ہماری سیما کے کارن لڈاک بھارت کا ایک رننیتک کشیتر پریباشت ہوتا ہے میں دیش کی سرچہ کو سنسکریت کرنے والے سرسستر بنو سرد دروپدی مرمو نے اپنی دور کے دوران لدداخ قبائلی گروپو اور حلف سلف سے جڑے لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی کی اور ان کے مسائل سنے انہوں نے انتظامے پر زور دیا کہ قبائلی گروپو کو آگے بٹنے کیلئے تمام سولت فرام کیا جائے تاکہ انہیں بھی آگے بٹنے کا موقع ملے قبائلی گروپ سے وابستہ لوگوں نے ہمارے نمائندے محمد عساق سے بات کی کیونکہ یہ پہلی دفعہ بلتی اسسوسیشن کا کوئی نمائندہ سارے بلتی ٹرائب کی طرف سے پورے ہندوستان بر کے بلتی ٹرائب کی طرف سے ہم نے نمائندگی کی اور نمائندگی کرنے کا موقع ملا ہمیں صرف دو منٹ کا وقت دیا تھا یہ بھی ہم نے غنیمت سمجھا اور ہم نے یہاں آکے بہت اچھی طرح سے اپنا بلتیوں کے بارے میں ہم بتایا اور ہمیں بہت خوشی ہوئی شکریہ سر بشارت صاحب آپ پتنیشری بھی ہیں اور آج سسجی کے حساب سے آپ نے پریزیڈن کے ساتھ انٹریکشن کی اور اپنے جو سیل اول گروپ کے بارے میں بریفنگ دی تو کس کی بریفنگ جو ہے انٹریکشن آپ کر رہا پریزیڈن اف انٹیا کے ساتھ جی ویسے میں فرمر کے حساب سے میں یہاں شمولت کر رہا تھا خاص کر میں بلتی گروپ کی طرف سے شمولت کر رہا تھا تو مجھے موقع ملا کہ ہمارے پریش پروٹ پر جو پابندی تھا بھار جانے کا جو موقع ملا ہے اس کے لئے ہم گورنمند سرکار کے بہت مشکور ہے اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے پروٹ کے لئے آگے بھی اس سے بہترین مارکت مہیا کیا جائے ارین ویلیز سے ایک شخص ہمارے ساتھ ہیں سرما سے جوائن کرنے کے لئے بہت شکری پریزیڈن کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہا لوکل ٹرائیبل کے حصیت سے تو کس طرح کی انٹریکشن آپ لوں کا لہا اچھا میرا نمی تنس پلگی سے دارد آریان سے بولتا آریان ویلیز جس کو بولتے ہیں ہم نے اپنا پروڈاکٹ جو ایبریکوٹ ڈرائی ایبریکوٹ ہمارا پروڈاکٹ جو لے اور کارگل سے باہر ایکسپورٹ ہوتا ہی نہیں تھا اب تو یہ باہر دیش تک بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے تو ہم یوٹی جو ہم گورنمنٹ چلے آگے بڑھتے آپ کو بتا دیکھے کہ لدہ اکبر میں یوٹی دیوز کے حوالے سے تقریبات کا تقریبات کا نقاط کیا گیا اور ایکسپورٹ کانسلر کارچو محمد فروز خان نے سید مہدی میموریل آرڈوٹیوریم حال کرگل میں منائے گئے یوٹی کے یوم اتاسیس کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کی اور انہوں نے کہ کہ لدہ کے لوگ اکتہ میں کسی سے پیچھے نہیں سب سے پہلے ہوں گا کہ راشتر ایت جو ہے اس کے لیے ہمارے کائیل کے لوگ آوام ہیں وہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں اور اس کو بار بار ثابت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں معلوم ہے کہ سی اندر میں ثابت کر دیا ہو یہاں کے آوام میں کس بہترین طرقے سے وہ اپنے بار کو پروٹیٹ کر سکتے ہیں کس بہترین طرقے سے نیشنل انٹرس میں کام کر سکتے ہیں اور اپنے دیج کو آگے لینے میں کام کر سکتے ہیں یہ بار بار ہمارے کارگل میں ثابت کر دیا ہے اور دوسری بار یہ ہے کہ ہر چیز رسپیٹ دینا ضرور ہے ان کے سنٹیمنٹ کو ان کے کلچر کو ان کے رہنس کو ہر چیز کو رسپیکٹ دینا ضرور ہے اور لڈاک جو ہے اس یونیٹی کے لئے اس ہارمونی کے لئے مانا جاتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ یہاں کی جو کمیونیٹی ہیں ویڈیس کمیونیٹی جو ہیں وہ ہزاروں سال سے ہزاروں سال سے ایک بہترین طرقے سے ہارمونی کو آگے لے کے کام کر رہے ہے اور اس کے اوپر کرگل میں یوٹی یومی تحسیس کے موقع پر عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے آڈیٹوریم حال کرگل میں متدد سٹالز لگائے گئے تھے جن میں جلجیون میشن جی جی ایم تحصیل حافظ محکم باگبانی ہینڈلوم ڈیوجن اور تمبا کوکی روک تھام کے مرکز کے اسٹال بھی شامل تھے انسٹالز کا مقصد عوام کو قیمتی خدمات اور معلومات فراہم کرنا تھا سٹالز کرنے آج ہمارا اس سٹال کمین لگانے کا مصد یہ کہ ہمیں جلجیون مشن کے اندر لوگوں کو ایویر کرنے کی بہت ضرورت ہے اس میں ہم نے یہاں پر پیمپلیٹ رکھا ہے جس میں ہمارا جب اوبجیکٹیو مشن ہو وزین ہو اس کے بارے ہم نے ڈیٹیل لکھا ہو آئے باقی جو بھی ایشیوز ہوتا ہے گریوینس کھاتا ہے وہ گریوینس اپنے ریلیس ہم ادھر ایک سکیوار کو رکھا ہے اس کی تھوڑ گوگل کو سکین کرکے اس میں پرہ ڈیٹیل نکال سکتا ہے یہ ہمارا ایویرنس کیمپنی اس میں پرہ سکین کی بارے ڈیٹیل لکھا ہے باقی ایف ٹکی کیٹس ہمیں یہ پڑا ٹیسٹنگ کر سکتا ہے تو اس کے رہن نے آلیڈی گاؤں میں جا کے ہم نے پر ٹرننگ بلکھل یہ ٹرنگ کیا ہوا ہے تو جو بھی گھر میں کسی کی گھر میں آگر پانی کی کنٹویشن ایشو آ سکتا ہے نئی دل میں لداخ باون ریزڈنٹ کیمشن نے یو ٹی یومی تاسیس منایا سونم چوزڈن ریزڈنٹ کیمشن کی قیادت میں کیمشن نے برپور لداخ ثقافت کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ پیش گئے اس دوران لداخ باون کو ثقافتی شان و شاکت کے ایک مینار میں تبدیل کا دیا گیا تھا جو شاندار روشنی خوش بدار فولو اور روایت لداخ لباس اور زیورات کی دل کشن مائز سے مزیین تھا مہمانوں کو ایک مستند لداخ پاکوان کے تجربے سے نواز گیا جس میں چٹاگی پابا تھوکپا موموس اور چٹائی والی مخن چائے کے لذی زائقو کا مزا لیا گیا لداخ بان کی عملی نے تمام اہمانوں کا پرت پارک اور دل سے خیر مقدم کیا جشن کو برادری کے احساس سے منایا گیا بہت سے ظاہرین کو باشور ٹیم کے ارکان کے ساتھ مشغول ہونے کا عزاز حاصل ہوا جنہوں نے اس موقع کی ثقافت اہمیت اور نمائش میں موجود مختلف لوگوں کو اس حوالے سے آگائی فرام کی آگے بڑھتے ہیں جنگ کے حیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے آج زوجیلہ کی جنگ کی پلانٹ نیم جبلی منائی گئی ایک پرخور تقریب جس کی صدارت میجر جنرل سچن ملک وائی ایس ایم جی اس نکاب کشائی بھی کی گئی آپریشن بائیسن میں حصہ لینے والے انیٹس کے نمائدوں نے زوجیلہ وار مومیلئر پر فولو کی چادر چڑھا کر بہدروں کو خراج تحسین پیش کیا اس کے بعد نفوج کے ساتھ بات چیت بھی کی گئی ایونٹ کے سلسلے میں دراس ریجن کے سکولو میں ڈرائنگ مقابل کا نقاب کیا گیا اور جتنے والو کو مہمان خصوص نے مبارک بات دیا سکول کے بچے اور سوال انتظام کے دیگر معذززین نے بھی پروگرام میں شرکت کی جو ہماری ریجمنٹ سن ست 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 مبارک رڈائی کا موقع ملا جس کے اندر کرنل سنگھ سپیرو سکولو کمانڈر کیپٹرن سڈ جمغال صاحب نے جو ہمارے کو موقع ملا گیا ہمارے ریجمنٹ سی سکولو نے گیارہ یار پانسو تھٹر فیٹ کے اوپر ٹائم کو چراغے جو گری کو مدان میں حاصل کیا ابھی بھی ہمارے کو دوبارہ آگر کہیں موقع ملا تو ہم فتح حاصل کریں گے ایکزیکیٹی کانسلر سکول اینڈ ہائر ایڈکیشن ایل ای ایجی سی کرگل زاگر حسین ایگزیکیٹو انجینئر آر اینڈ بی اور اسسسٹنٹ ایگزیکیٹو انجینئر آر اینڈ بی کرگل کے ساتھ ایگزیکیٹو کانسلر کا چار سنبھالنے کے بعد اپنے دوسرے دورے پر کرگل بوائز ہاسٹل بیمنا سرینگر اور کرگل گرلز ہاسٹل نوشیرہ سرینگر کا دورہ کیا دور کے دوران ایگزیکیٹو کانسلر نے بوائز ہاسٹل بیمنا کے لئے کچن کے برطن موقع پر فرام کی جو کی طلبہ کو در پیش ایک بڑا مسئلہ تھا اس کے علاوہ محکمہ آر اینڈ بی کرگل کو ہدایت جاری کی گئی کہ دونوں ہاسٹل کے لئے آشائی فوری طور پر فرام کیا جائے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ ہدایت کو ہفتو کے اندر اندر مستقبل قریب میں حوصل کے اگلے دوری سے پہلے ہی نافذ کیا جائے گا ایگزیکیٹو کانسلر الی ایش ڈی سی کارگل انجینئر پنچوک تاشی نے آج کلستر میڈل سکول پدم کا دورہ کیا اور سکول والدین اور ایس ایم ڈی سی میمران نے ایگزیکیٹو کانسلر سے درخواست کی کہ امارت کی تعمیر اور دیگر سامان اور فرنیچر کی سہولت فرام کر کے سکول کو کانسل مارل سکول میں تبدیل کیا جائے اجتماع سے خطاب کر جائے ایگزیکیٹو کانسلر تاشی نے اہد کو فائدہ پہنچانے کے لیے سی جی ایچ ایس ویلنس سنٹر میں منقض ہوا لدھاک کی مرکزی علاقے ازازی لیفٹینن گورنر کے مشہیر ڈاکٹر پون کوتوال کی زیر صدارت ایک اہم میٹنگ میں مرکز حکومت کی ملازمین کے ایک وافت کے ساتھ لدھاک میں سنٹرل گورنمنٹ حلت سکین ویلنس سنٹر کے قیام کے بارے میں بات چیئے گئی سی جی ایچ ایس کے حوالے سے مختلف نقاط پر تبایلہ خیال کیا گیا یہ اقدام خطے میں سہت کی دیکھ بال کے سولیت کو بہتر بنانے اور مرکز حکومت کی مرازمین کی فلاو بہبود کو بڑھانے میں آگے بڑھتے ہے گورنمنٹ ڈگری کالیج دراست میں سالانہ کالیج ٹی ٹوانٹ ٹورنمنٹ کا نقاط کیا گیا جس میں لڑکے اور لڑکیوں نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا 27 اکتوبر تک منقض ہونے والے سن سن مینٹ سن فی مساوات اور سپورٹ مینشپ کو فروق دیتے ہوئے طلبہ کی کھیلوں کی شاندار سلاحی تو اور مسابقت جذبی کا مظاہرہ کیا لڑکیوں کی ٹیموں کے لیے میچ کالیج کی سپورٹ گراؤنڈ میں ہوئے اور لڑکوں کی ٹیموں کے میچ کارگل بیٹل سکول ٹیپ پلے گراؤنڈ دراست میں کھیلے گئے جس میں مرد و خواتین دونوں طلب علم انہیں پرجوش انداز میں شرکت کی استقریب نے طلبہ کے درمیان دوستی کھیل کے مہارت اور اتحاد کو فروق دینے کے لئے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کیا اور انہیں اپنی کرکٹ کے مہارت کو دکھانے کا موقع بھی فراہم کیا گیا نظر اللہ سپیشل میں آج میرے ساتھ اتنا ہی اپنے میرے زبان ظہور لولابی کو دیجئے اجاز دیش دنیا کے باقی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے گلستان ایوز موسیقی موسیقی